اسلام علیکم محترم ناظرین اگرامی ریالٹی وائس کی آج کی نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ گیند باز جو بلے بازوں کے احساب پر سوار رہے کرکٹ کے دنیا میں سن 1990 کی دہائی سے لے کر اب تک سینکڑوں گیند بازوں نے بین الاقوامی کرکٹ کھیلی تاہم ان میں سے چند ہی ایسے بولر تھے جو حریف بلے بازوں کے احساب پر سوار ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ریالٹی وائس کو سبسکرائب کریں محترم ناظرین اگرامی اب ہم بات کرتے ہیں وسیم اکرم کی چھوٹے رن اپ کے ساتھ بائیں بازو سے تیز رفتار سونگ بالنگ کرنے والے وسیم اکرم کو خطرناک تیز ترین بالرز میں سرے فہرست کرنا غلط نہ ہوگا دو دہائیوں پر مبنی اپنے کیریئر میں انہوں نے انتہائی ماہر بلے بازو کے ناک میں بھی دم کیے رکھا وسیم اکرم ایک روزہ میچوں میں پانچ سو وکٹے لینے والے واحد تیز ترین گیند باز ہیں انہوں نے ایک روزہ میچ میں بھی چار سو چودہ وکٹے حاصل کر رکھی ہیں وکار یونس وسیم اکرم اور وکار یونس کی جوڑی بھی خطرناک ترین بالرز میں شمار کی جاتی تھی وکار یونس وکٹوں کی دوڑ میں وسیم اکرم سے پیچھے رہے ان کی تیز رفتار ان کٹرز خاص طور پر دائیں بازو سے بیٹنگ کرنے والے بلے بازو کی وکٹے اڑا دیا کرتے تھے وکار یونس نے بین الاقوامی ٹیسٹ میچوں میں تین سو تہتر اور ایک روزہ میچ میں چار سو سولہ وکٹے حاصل کی محترم ناظرین اگرامی اب ہم بات کرتے ہیں کرٹلی ایمروز کی سن نوے کی دہائی میں ویسٹن ڈیس کے کرٹلی ایمروز اور کرنٹی واش کی جوڑی مخالف ٹیم کے بلے بازو کو ناکو چنے چھوانے میں شہرت رکھتی تھی ایمروز نے واش کے مقابلے میں وکٹے تو کم حاصل کی لیکن ان کے بلے بازو پر دب دبا کہیں زیادہ رہتا تھا چھے فٹ سات انچ قد والے دراز قدامت بالر کا شمار اپنے وقت کے خطرناک تیز ترین گیند بازو میں ہوتا تھا محترم ناظرین اگرامی اب ہم بات کرتے ہیں شین وان کی اسٹریلوی لیگ سپینر شین وان بلے بازو کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوتے تھے شین وان کو نا صرف ہاتھ میں پکڑی گیند کو سپین کرنے میں مہارت حاصل تھی بلکہ وہ اپنے سامنے کھڑے بلے باز کے احساب پر سوار ہو جایا کرتے تھے بلے باز کے دماغ کو پڑھ لینے کی صلاحیت انہیں مزید خطرناک بنا دیتی تھی انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں سات سو آٹھ وکٹے حاصل کی اب ہم بات کرتے ہیں مٹھیا مرلی دھرن کی سیری لنکا اسپینر ٹیسٹ اور بندے میں سب سے زیادہ وکٹے حاصل کرنے والے کھلاڑی ہیں انہوں نے نا صرف زیادہ وکٹے ہی حاصل کی بلکہ بلے بازوں پر ان کا روپ بھی بہت زیادہ تھا دنیا کے ماہر ترین بلے باز بھی ان کی انوکھی آف سپین بالنگ کا مقابلہ کرتے وقت چوک جاتے تھے مرلی دھرن نے اپنے کیریئر کے دوران ٹیسٹ میچوں میں آٹھ سو اور ونڈے میں پانچ سو چونتیس وکٹے حاصل کی اب ہم بات کریں گے تیز رین گین باز گلین میگرہ کی عالمی سطح پر تیز گین بازی میں لائن اور لیندھ کے اعتبار سے میگرہ کا شاید ہی کوئی دوسرا بالر مقابلہ کر پائے بلے بازوں کو باندھ کر رکھنے والے اسٹریلوی گین باز نے ٹیسٹ میچ میں پانچ سو تریسٹ اور ونڈے میچوں میں تین سو اکیاسی وکٹے حاصل کی اب ہم بات کریں گے انیل کیمبلے کی بھارتی لیک سپینر انیل کیمبلے گدشتہ چھ دیہائیوں کے دوران ایسے واحد بالر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچ کی ایک ایننگ میں دس وکٹے حاصل کی سکلین مشتاک عالمی کرکٹ میں ونڈے میچ کے آخری آورز میں اسپن بالنگ کرانے اور دوسرا متعارف کروانے والے پاکستان آف سپینر سکلین مشتاک ہی ہیں سکلین مشتاک نے دو سو ونڈے وکٹے حاصل کرنے والے کم عمر ترین گیند بازوں میں بھی شمار ہوتی ہیں شان پولک جنوبی افریقہ کے شان پولک نے کئی ٹاپ آرٹر بلے بازوں کو دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے پر مجبور کیے رکھا ان کی رفتار بہت تیز نہیں تھی لیکن امدہ لائن اور لینڈ اور اس میں بھی ایک خاص تسلسل تھا ان کی کامیابی کا راز رہا پولک نے ٹیسٹ میچ میں چار سو اکیس اور بندے میں تین سو ترانوے وکٹے حاصل کی شویب اختر پاکستانی گیند باز شویب اختر کی انتہائی تیز رفتار بالنگ نے انہیں ایک انتہائی خطرناک بالر بنا دیا ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آنے والے بونسرز اور یارکرز ان کے سامنے کھڑے بلے بازوں پر حیبت تاری کر دیتے تھے شویب اختر کا سامنا کرتے وقت سارو گنگولی برہین لارا اور گرین کرسٹن جیسے بلے باز بھی پریشان دکھائی دیتے تھے لیسٹ ملنگا سیری لنکا کے تیز گیند باز لیسٹ ملنگا نے اپنے کیریئر کے شروع ہی میں منفرد بالنگ ایکشن اور تیز رفتار یارکرز کے ساتھ بلے بازوں کے نیندے حرام کر دی ملنگا اب بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن ان کی رفتار کچھ کم پڑ چکی ہے انہوں نے اپنی زیادہ تر وقت سن 2007 اور سن 2014 کے درمیان حاصل کی جیسپریت بومرا بھارتی گیند باز جیسپریت بومرا گزشتہ چند برسوں کے دوران ایک خطرناک بولر بن کر ابرے ہیں گیند کی رفتار میں غیر معمولی انداز میں تیز اور انتہائی دروس یارکر کے باعث بومرا خاص طور پر ڈیتھ ہاور میں انتہائی خطرناک بولر ہیں بومرا ساٹھ ونڈے میچوں میں سو وکٹیں اور درجن بھر ٹیسٹ میچوں میں بھی ساٹھ سے زائد وکٹیں حاصل کر چکے ہیں تو محتم ناظرین گرامی یہ تھے انٹرنیشنل تیز ترین بولرز کیسے لگے آپ کو یہ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ